اور اب بات کرتے ہیں کاروبار جگت کی ویکلی ایکس فائری کے دن بازار میں سی میں دائرے میں کاروبار ہوا نفٹی آٹھ پوائنٹ کی معمولی گراوٹ کے ساتھ گیارہ ہزار پانچ سو ستائیس پر بند ہوا وہیں سینس ایکس چھانبے انک فسل کر اٹیس ہزار نو سو اکیانبے کے سطر پر بند ہوا نفٹی بینک میں گراوٹ زیادہ رہی اور یہ قریب ساڑھے تین سو پوائنٹ ٹوٹا شیئر بازار پر آج دباؤ بنانے کا کامپ بینک اور فنانس شیئروں نے کیا موریٹوریم پر سپریم کورٹ میں چل رہی سنوائی کے چلتے ٹریڈر اور نویشک بینک شیئروں کو لے کر دویدہ میں ہیں آئی سی آئی سی آئی بینک، ایکسس بینک اور کوٹک بینک میں ڈیڑھ سے دو پوسنٹ کی گراوٹ رہی بینکوں کے علاوہ میٹل شیئروں میں بھی گراوٹ سے بازار پر کافی دباؤ بنا حالانکہ آج آئی ٹی اور فارما شیئروں نے بازار کو سنبھالنے کی کوشش کی ان میں تیزی کے چلتے بازار ایکسپائری کے دن بڑی گراوٹ سے بج گیا ووڈا فون آئیڈیا نے آج تیس پوسنٹ کی زبردست چھلانگ لگائی سپریم کورٹ سے اے جی آر ماملے پر راحت ملنے کے بعد اب کمپنی میں بڑا نویش آنے کی امید ہے شکروبار کو پیسے جھٹانے پر بورڈ کی بیٹھک بھی ہونے والی ہے خبروں کے مطابق ایمازون اور امریکی ٹیلیکوم کمپنی ویریزون کمپنی میں ڈیڑھ سے چار ارب ڈالر کا نویش کر سکتے ہیں سوتروں کے مطابق کئی ویدیشی کمپنیاں ووڈا آئیڈیا میں نویش کرنا چاہتے ہیں مگر یہ سب ہی اے جی آر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے ادھر آج کے کمزور بازار میں بھی ایوییشن شہروں میں ہریالی رہی انڈیگو اور سپائز جٹ میں دو سے چار پرسنٹ تکی تیزی نظر آئی ویمارن منفرالے نے کورونا کے چلتے بنے سخت نیموں میں کچھ ڈیل دی ہے اب ایرلائنز ساٹھ پرسنٹ کی کشمتہ کے ساتھ فلائٹس کو آپریٹ کر سکتی ہیں اس ڈیل کے سے ایرلائنز کا بزنس بڑھنے کی امید ہے اور اس کا اثر ایوییشن شہروں میں نظر آیا ادھر آج تاٹا موٹرز کے شہروں میں بھی تیزی رہی کمپنی کو سرکاری ایجنسی اینرڈی ایفیشینسی سرویسز لیمیٹیڈ کی اور سے الیکٹرک گاڑیوں کی سپلائی کا کونٹریکٹ ملا ہے ای ایسل نے تاٹا موٹرز اور ہیونڈائی کو دو سو پچاس الیکٹرک گاڑیوں کا آرڈر دیا ہے تاٹا موٹرز نیکسن موڈل کے الیکٹرک ویکل کی سپلائی کرے گا جبکی ہونڈائی کونا کی سپلائی کرے گی وہیں زی بزنس سے ایکسلوسیب باتچیت میں ای ایسل کے ایکزیگٹیو وائس چیئرمین سورب کمار نے کہا کہ چھ مہینے میں الیکٹرک ویکل کے اور آرڈر دیا جائیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دلی انسیار میں الیکٹرک ویکل کو بڑھاوا دینے کے لیے کمپنی نے دس ہزار سے زیادہ چارجنگ سٹیشن لگانے کی یوجنا بنائی ہے فلحال دلی میں صرف ڈیڑھ سو چارجنگ سٹیشن ہیں ہم نے دلی اور انسیار میں قریب ڈیڑھ سو پبلک چارجنگ سٹیشن لگا دی ہیں اور آگے آنے والے دو یا تین سالوں میں ہم قریب دس ہزار پبلک چارجنگ سٹیشن لگانا چاہتے ہیں دلی گورنمنٹ نے ابھی دو ہفتے پہلے اناؤنس کیا ایک سال میں اپنے پوری فلیٹ کو وہاں سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے پلس جو ای ٹیکسی آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ وہ اس کو لینا چاہیں گے وہیں ہنڈائی موٹرز انڈیا کے ڈیریکٹر تارون گرگ نے کہا کہ بھارت میں الیکٹرک گاریوں کا بھوشش بہت اچھا ہے کمپنی کونہ کے علاوہ کئی دوسرے الیکٹرک موڈل بھی لانچ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے کمپنی کو آنے والے فیسٹیف سیزن میں بھی اچھی بکری کی امید ہے دیکھا ہوا کہ آگے مہینہ بھی ایک بہت اچھا تھا انڈسٹری کے لیے جہاں تک ہنڈائی کے بات ہے ہم نے بھی لگ بک 20% کی گروہ اچھیو کی اور ہم پہت ساہیت ہیں اس سے اور آگے فیسٹیفل سیزن بھی آرہا ہے ہمارے نئے پرڈر بہت اچھا کر رہے ہیں کونہ ورنہ ٹیو سانگ ایون ونیو ہمارا ایسیو بی بہت اچھا کر رہا ہے اور انفیر ایسیو بی سیگمنٹ کی طرف ہم کنٹینئرز دیکھ رہے ہیں کسٹمرز کا بہت اچھا آکرشن ہمارا کو مل رہا ہے اتھر ایس بی آئی ایک بہت بڑی وی آر ایس سکیم لانے والا ہے وولنٹری ریٹائرمنٹ سکیم میں مکھی فوکس ان کرمچاریوں پر ہے جن کو ترقی نہیں مل رہی یعنی جو کرمچاری لگاتار تین یا اس سے زیادہ بار پرموشن کا موقع ہو چکے ہیں انہیں سمان جنک راستہ دے کر ریٹائرمنٹ کی سکیم بنائی گئی ہے تاکہ ایسے لوگ بینک کے باہر کہیں اور اپنا نیا کریئر بنانا چاہیں تو ان کے لیے موقع بن سکے اور ان کے پاس پریابت پیسہ ہو ایس بی آئی کی سکیم کے تحت ساڑھے گیارہ ہزار ادھکاریوں اور ساڑھے اٹھارہ ہزار جونئر کرمچاریوں کو وی آر ایس کا موقع ملے گا آج ویتمنٹری نے بینکوں اور این بی ایف سیز کے ساتھ مہتوپون بیٹھک کی اس میں ویتمنٹری نے کہا کہ بینک موریٹوریم ختم ہونے کے بعد بھی کرزداروں کو سپورٹ کریں انہوں نے کہا کہ بینک اور این بی ایف سیز کاروبار کے ریوائیول کے لیے کمپنیوں کے پلان پر عمل کریں انہوں نے کہا کہ بینک پندرہ ستمبر تک ریزیلیوشن پلان کو لاغو کرتے ہیں ادھر کورونا کال کے بیچ مہاراشتر میں گھر خریداروں کے لیے ایک اچھی خبر ہے نریٹ کو یعنی نیشنل ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل نے فیسٹیف سیزن میں گراہکوں کو بڑا توفا دیا ہے ریل اسٹیٹ میں مانگ بڑھانے کے لیے مہاراشتر کے سوڈ ڈیولپرز نے سٹام ڈیوٹی کو پوری طرح ماف کرنے کا اعلان کیا ہے یہ چھوٹ 31 اکٹوبر تک جاری رہے گی موسیقی